اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپس ہو کے آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ صابرہ اور میں بھی بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے اسی طرح ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے روز کے جو نیچرل بھی لاگ ہیں وہ دیکھتے رہیں مجھے آج کافی ہاتھ تک ہماری جگہ جہنب رکھتی ساتھ ہوتی کے چار پہ ہمیں ادھر ہی رکھتی ہے سوری کی جگہ رہتی ہیں وہ بھی ابھی سیٹ کریں وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ مٹھا پانی آیا ہوئے آج بھی درختہ کو لگائیں گے اتنے پیارے پیارے ہو رہے ہیں مٹھا پانی جگ سے لگائیں گے یہ والا کلوی محصول ہے بہت اشار ہے نہیں آپ الحمدللہ کافی حد تک پہلے سے جو ہے کیونکہ گرمی بھی تھوڑی ختم ہو گئی ہے تو پودے وغیرہ بلکل بہت ہی زبردست نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک مٹی آ گئی ہے اور یہ ہماری چار پہ دیکھیں اب ٹھیک ہے نا یہ میں کلی جگہ رہی ہوں وہاں سے ہم نے یہ دیکھیں جو ادھر رکھتے تھے یہ سامنے وہ تھی سڑک تھی تو مشکل ہو جاتی تھی اب یہاں سے سکون سٹال چاہتے ہیں پورا دن بھی بیٹھے رہے نا تو ٹینشن نہیں ہے یہ چھٹی کریں گے تو پھر کچھ میں کروں گا اس پہ پانی وغیرہ لگاؤں گا کیونکہ یہ جگہ ابھی تھوڑی نیچے ہے تو کافی جو ہے نا یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا دور سے تو یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے نا یہ والی تھوڑی سی مٹی ابھی ادھر رہتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے تقریباً ایسے گول دائرہ بنایا ہے مکمل کتنی دیکھیں سابرا اوپر نظر آ رہی ہے یہ فائدہ ہو گیا اس جگہ کا جی نہیں نہیں زیادہ اوپر نہیں جانا آپ نے ادھر ادھر ہی سار سٹے کرنا ہے سابرا کہتے ہیں اوپر کیا سمان پر نظر آ رہی ہوں تو یہ کافی جو ہے نا اونچی ہو گیا اس جگہ سے اب زمین کو اگر پانی لگے گا تو ہم یہاں پر سکون سے بیٹھ جایا کریں گے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو یہ جگہ تھوڑی سیدھی کر رہے ہیں جیسے یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے باہر بندہ آتا ہے جاتا ہے تو ذرا جگہ اونچی ہوگی تو امی جان بولتی ہیں کہ میں یہاں سے نیچے نہیں اتھر سکتی اس وجہ سے مجھے یہ ایک جیسے ریپ ہوتا ہے نا ریپ ہم اس کو بولتے ہیں ریپ ٹھیک ہے نا تو سیدھا سیدھا جائے گا تھوڑی سی سیمٹ آئے گی تو ایسے اس کو سیدھا کر کے خوبصورت بنا دے گے جیسے بندہ باہر نکلے تو آسانی ہو اس کے لئے اوپر چڑھنا بھی اور اترنا بھی کیونکہ سابرا میری پیاری بیگم میری لادلی بیگم یہاں سے اترنے چڑھنے میں اسے دکت نہ ہو اچھا تعریف کروں پھر بھی غلط بات ہے ٹھیک ہے نا کوئی تھوڑا بہت گلہ شکوا کروں پھر بھی غلط بات ہے اوہ بیگمو سیدھی ہو جاؤ کسی حال میں تو خوش رہ لیا کرو گنیال آگئے گنیال آگئے گنیال آگئے کیا کہتا ہے حاہ چلیں جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم بہت ہی سے بردست ہے ابھی آپ بین بھائیوں سے آگے کا بھی آگے بھی شیئر کریں گے لیکن جو گھر کی روٹین ہے وہ آپ بین بھائیوں سے فلاح شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو پیاز بوئے تھے ڈیلی بیسز پر آپ بین بھائیوں کو دکھاتے رہتے ہیں تو یہ پیاز اب ایک اگر نکال لے نا زمین سے تو ہمارا کھانا بن جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا اس کے علاوہ بھنگرے بھنگروں پہ آپ پھول چڑھائیں ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ تو ابھی تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے زبردست یہ دیکھیں بہت بہت زیادہ جلتی تھی تو ابھی میں سٹی میں گیا تھا جناب آپ کا سمان سارا آ چکا ہے کھانے کا کیا پروگرام ہے کوئی ہے موڈ جناب ہمیں کوئی کھانا ملے گا جناب جو آپ کو پسند ہوگا ہمیں کھلانا تو وہ کھلا دے آپ آپ کی پسند کا ساتھ بنا ہوگا تو جناب جو ہے پانی لگا رہے ہیں یہاں پہ ابھی میں پہنچا ہوں گھر سب کچھ آ چکا ہے اب آپ کی جو ہے وہ دیری ہے جب آپ آ جاؤ گے تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے میں اس وجہ سے آپ ادراز کرتی تھی کہ آپ سٹی میں زیادہ ٹائم لگا کے آتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی میں نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا دیکھو صرف آدھا گھنٹہ گیا ہوں واپس آ گیا ہوں یہ آپ کا پیار مجھے کیا رکڑی نہیں دیتا ہاں یہ گریس نہیں لگا رہا گریس نہیں لگا رہا صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں مکھن لگاتا ہے جاوید مجھے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بیگموں کو پیار بھی پیار سے بھی جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے ہر وقت یہ تانے میڑنے یہ نہیں دینے چاہیے ہیں نا تو جی الحمدللہ ہمارا کھانا ہو چکا ہے تیار اور سابرہ اور میں اب بیٹھ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے یہ ہے دیسی ساگ جو کہ سرسوں کا ہم نے خود بھویا ہے مرچ دیکھ لے سارا کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے بہت ہی زبردست ابھی سے موں سے پانی آ رہا ہے یہ کیا ہے سابرہ یہ ساگ ہے یہ ساگ ہے اس میں مرچیں نہیں ہیں یعنی کہ دو قسم کے ساگ اس کے علاوہ یہ ہو گئی مولیاں مولی اور یہ کیا ہے یہ رات والا شل جم اور سالن ہے یہ رات والا شل جم اور سالن ہو گیا اس کے علاوہ ہماری طوی کی روٹی ما شا اللہ تو یہ ہے ہمارا سادہ کھانا اس کے علاوہ گرین چٹنی رائتہ ہاں وہی چٹنی گرین رائتہ یہ بھی ساتھ میں ہم دن کو استعمال ضرور کرتے ہیں تو جناب سیدھی ہو جائے تو ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں امی جان بھی ساتھ ہیں تو میں زیادہ ادھر ادھر کیمرہ نہیں گھما سکتا بس سابرا کو دکھا سکتا ہوں چیک کریں تو بسم اللہ کرتی ہے سابرا پہلے کھائے گی تو آگے کا جو سین ہے وہ بعد میں چیک کریں گے چیک کریں جی جناب زبردستہ ہاں زبردست پناہ ہوا ہے اور ساکھ کے ساتھ تو اور بھی رہتا مزہ کرتا ہے مولیاں کھایا کرو آپ کی صحت کے لئے بہت اچھی ہے مکھن تک گالی پوچھی ہمارا مکھن نہیں مل رہا مکھن تک گالی پوچھی پڑی اب یہ ساکھ کے ساتھ مکھن ہوتا پھر مزہ آجاتا سچ میں تو جن بہن بھائیوں نے آنا ہے ہمارے پاس ضرور آئیں ہم آپ بہن بھائیوں کو دیسی ساکھ اور مکھن بھی کہیں سے بھی لے کے آپ بہن بھائیوں کو انشاءاللہ ضرور کھلائیں گے کپڑوں والا آیا ہویا ہے اللہ معاف کرے تو بند جائے کہا کہا کوئے نا کہہ رہے زنا نے مردانے کپڑے لے نا جی نا نا سینہ نا سنانا نا مرشدنا تو جی پھر سے باہر آ چکے ہیں اور سابرہ نے شکر ہے میری بات مان لی ہے سابرہ بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے تو سابرہ کے لیے سپیشل فروٹ لے کے میں آیا ہوں یہ ہیں مسمی مالٹے تو سابرہ پہلے انکار کرتی رہی کہتی میں نہیں کھاتی اور یہ سوچلون ہے تو اس موسم میں اور اس کنڈیشن میں یہ چیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بخار آتا ہے نا بندے کو اس کنڈیشن میں یا کھانسی زکام تو ان چیزوں سے آتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ اب آپ نے کھانے ہیں دو چار روز پانچ روز ذرا اپنے کیر کرو خیال کرو ان کو ایسے نہیں کٹنا بس ان کو چھیلو کٹوں گا میں خود ان کو بالکل گول کٹنا ہے آپ کو صحیح سے پتہ نہیں چلتا پہلے بھی آپ لے آیا تھا آپ نے خراب کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ مزہ نہیں کرتے وہ بس ان کی چھیل اتار دو اچھے سے ٹھیک ہے نا تو باہر کا محول ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ٹائم ہے اس وقت ایک بج کے چالیس منٹ یعنی کہ دو بجنے والے ہیں ہمارے پاس تو کھانا جہاں ہم نے کھا لی ہے تو ابھی ہم باہر آئے ہیں ہم نے کہا اپنے بین بھائیوں سے تھوڑا جہاں زیادہ تار کوشش کرتے ہیں کہ باہر کا ویلاغ ہی شیئر کریں چونکہ گھر کی روٹین تو پھر چلتی رہتی ہے نا ترکی ہے آنکھوں میں چلت گیا مل دیکھو کیا ہوا دیکھیں اس کی چھیل چھیل جوہاں بست ہوا کچھ نہیں ہوتا ہوتی تو ہے تھوڑی ہوتی ہے کیا ہوا چھوڑ دو پل چلو چھوڑ دو تو خوشی کے ہاؤں ہیں کون سا غم کے ہاؤں ہیں جو ہم پریشان ہو اس در دکھاؤ چھوڑ جی ہے نا میں سٹارٹ کرتا ہوں اور میں چلا گیا تکھا تھا یہ نہیں مجھے یہ بتا ہو آپ نے اوپر کر کے کیوں اس کو توڑا ہے پھبود ہو کیا تو آپ چلو میں بنا رہا ہوں آپ آج ہو تو جی میں نے مالٹے چھوڑ دی ہیں میری آنکھ کو درد ہو رہا ہے میں نے اسے کرا کہ آپ چھیلو آپ آتا چلے واقعی ہے میری آنکھ تو جل رہی ہے ایسے لگ رہا ہے اور اپنے نمک ڈالتے ہیں سابرا تو جوہنا ڈر کے یہ آنکھوں کو میری درد ہے تو اب اتنی چھوڑی تیز کر کے آیا ہو نا میں یہ ایک منٹ میں بن گئے ہیں آپ دیکھو نا بس کھاؤ کھاؤ میری آنکھ کوئی دیکھو دیکھو بس ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ اوکے ہے بالکل آپ نے نا زیادہ کلوز کر کے کارٹری کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے ورنہ ایسا نہیں ہوتا نیچے مالٹے پڑے ہوئے تھے ہاں بتاؤ ٹھیک ہے ہاں جی حازمہ کریں گے حازمہ کریں سنٹر چلیں جی ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیارہ کیے انشاءاللہ اگر آپ بہن بھئیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تھینکیو ویڈیو ویڈیو تک کیلئے جا چاہتے ہیں اللہ حافظ